اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹرینٹس لازم ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا برانچیز آف فزکس کے بارے میں جو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے نا وہ اس ٹوپک کیپٹر کا مین ٹوپک ہے فیزیکل کونٹیٹیز اب فیزیکل کونٹیٹیز کو جاننے سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے کونٹیٹیز کو کہتے ہیں مقداریں اب کونٹیٹیز ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھا جائے تو ایک ہوتی ہے میئر ایبل پہلے ہم میئر ایبل کے بارے میں جانتے ہیں میئر ایبل کونٹیٹیز کیا ہوتی ہیں ایسی کونٹیٹیز جن کو ہم میئر کر سکے جن کی ہم پیمائش کر سکے ٹھیک ہے ان کو ہم میئر ایبل کونٹیٹیز کہتے ہیں فور اگزیمپل آپ بزار جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کس کہتے ہیں کہ مجھے پانچ کلو چینی دے دیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو پانچ کلو چینی میئر کرے گا اس کی پمائش کرے گا وہ آپ کو چینی دے دے گا اس کا مطلب کیا ہوا ہم اس کو میئر کر سکتے ہیں کیا ہے یہ ماس یہ کیا ہے ماس تو اس کا مطلب ہے ماس ایک میئر ایبل کوانٹیٹی ہے اسی طرح آپ کپڑے کے دکان پر جاتے ہیں آپ وہاں پر جا کے کہتے ہیں کہ مجھے اتنے میٹر کپڑا چاہیے وہ اپنا میٹر پر پمائش کرنے والا کپڑا پمائش کرنے والا آلہ نکالتا ہے پمائش کرتا ہے اور آپ کو کپڑا دے دیتا ہے اس کا مطلب ہے جو لیندھ ہے وہ بھی کیا ہے میئر ایبل کوانٹیٹی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس طرح ہمارے پاس بہت ساری کوانٹیٹیز ہیں جیسے ٹیمپریچر کی مثالیں لیتے ہیں اب جو ٹیمپریچر ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ درجہ ہر آرہا ہوتا ہے اب کسی کو بخار ہے ہم کیا کرتے ہیں ٹیمپریچر کے تھوڑ اس کی میئرمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس کو کتنا بخار ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے جو ٹیمپریچر ہے جو ٹیمپریچر ہے وہ بھی ایک میئر ایبل کوانٹیٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھی میئر ایبل کوانٹیٹیز جن کی ہم پمائش کر سکے جن کو ہم ماب سکے جن کو ہم نمبرز میں لکھ سکے ٹھیک ہے لیکن کچھ کوانٹیٹیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو میئر ایبل نہیں ہوتی فور ایکزیمپل جیسے میں کہتا ہوں لاو لاو میئر ایبل ہے نہیں ہم اس کو میئر نہیں کر سکتے ہم ان کو نمبرز میں نہیں بتا سکتے ہم اس کو نمبرز میں نہیں کبھی سنا ہے کہ اس نے میں تم سے دو پیار کرتا ہوں تین پیار کرتا ہوں چار پیار کرتا ہوں ایسا تو نہ ہوتا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاو کو ہم میئر نہیں کر سکتے ہم اس کو نمبرز میں بتا نہیں سکتے ایسے ہم بات کرتے ہیں پین کی ٹھیک ہے درد اب کوئی مجھے کہتا ہے کہ مجھے پانچ در دو رہا ہے چھ در دو رہا ہے یا مجھے چھ کلومیٹر در دو رہا ہے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا ہے ان چیزوں کو ہم نمبر میں نہیں لکھ سکتے ایسی quantities جن کو ہم نمبر میں نہیں لکھ سکتے وہ کیا کراتے ہیں unmeasurable مطلب ان کو ہم میر نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ quantities ایسی ہو گئیں جو میرے بل ہیں کچھ quantities ایسی ہو گئیں جو میرے بل نہیں ہیں ٹھیک ہے اب جو میرے بل quantities ہے نا ہمارے پاس جتنی بھی میرے بل quantities ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں ہمارے پاس physical quantities کیا کہلاتے ہیں all the میرے بل quantities are called physical quantities ٹھیک ہے اس کے بعد ہم second definition کی طرف آئیں تو وہ ہے quantities that can be expressed in numbers are called physical quantities مطلب ایسی quantities جس کو ہم numbers میں لکھ سکیں numbers میں express کر سکیں وہ کیا کہلاتے ہیں physical quantities کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آگر چلیں تو ہمارے پاس physical quantities کو اگر تھوڑا سا explain کریں تو ہمارے پاس جتنی بھی physical quantities ہیں نا ان کی دو characteristics ہوتی ہیں ایک جو physical quantity ہے نا ہمارے پاس اس کے پاس اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو اس کی ہوتی ہے numeric value اور second ہوتی ہے اس کی اس کا unit ٹھیک ہے اب یہ جو numeric value ہے اس کی بھی اپنی importance ہے اور unit کی بھی اپنی importance ہے ٹھیک ہے اب ہم صرف physical quantities کو یا صرف numeric value کی بیس پہ یا صرف unit کی بیس پہ express نہیں کر سکتے جب دونوں چیزیں ہوں گی تو ہم physical quantities کو express کر سکیں گے اس کی example کچھ یوں ہی رہ لیتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی آرہا ہے آپ اس کو بند کر دو اب وہ کیا بند کر دے وہ table لگا کے آپ کا move بند کر دے ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہے جب تک آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ دروازہ بند کر دے اسی طرح اگر میں کہوں آپ کہ آپ کسی کو بیٹھا آپ کے پاس کوئی مجھے دے اب وہ آپ کو کیا دے دکھا دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بات ادھوری کر رہے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آرہی اسی طرح جب ہم بزار جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں ہمیں پانچ دے دو اب پانچ کیا دیں پانچ چینی دے دو ٹھیک ہے وہ پانچ دانے چینی دے 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 آپ کو نہیں جب تک آپ اس کو یہ نہیں بتائیں گے کہ پانچ کلوگرام چینی دے دو ٹھیک ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس کا مطلب کیا ہے ایک فیزیکل کوانٹیٹی کو ایکسپریس کرنے کے لیے ہمارے پاس دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس مجود ہوں گی تو ہمارے پاس ہم فیزیکل کو صحیح طرح سے ایکسپریس کر سکتے ہیں فر ایکسپل میں کہتا ہوں کہ 5 kg یہ 5 ہے یہ ہے نمیرک ویلیو اس کو کہتے عددی قیمت اور جو کلو گرام ہے یہ اس کا unit ہے اس کا مطلب ہے اس کو اچھے سے پتا چل جائے گا کہ آپ اس سے مانگ رہے 5 kg چینی مانگ رہے وہ آپ کو measure کر کے دے دے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس physical quantities ہیں ان کے پاس دو چیزے ہوتی ہیں جن کا سہارا لے ہم ان کو express کرتے ہیں ایک numerical value اور دوسرا unit numeric value عددی قیمت اور unit جس میں ہم اس کو measure کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اگر ہم بات کریں آگے اسی طرح جو physical quantities ہیں ان کی بھی آگے دو types ہیں ایک basic quantities اور دوسری derived quantities اب سب سے پہلے basic quantities کی طرف چلتے ہیں اب جو basic quantities ہے نا اس کا اگز لے لیں کہ ہمارے پاس انگلیش کے alphabets ہیں وہ 26 ہے ٹھیک ہے آپ 26 alphabets کو use کرتے ہوئے بہت سارے words کو generate بنا سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جو اردو کے حرف تحجی ہیں ساتھ کی ساتھ physical quantities وہ quantities ہیں جن کی bases پہ ہم نئی quantities کو generate کرتے ہیں وہ کی کہلاتے ہیں وہ جو 7 quantities ہیں نا ان میں ہیں mass مادے کی مقدار quantity of matter mass second ہمارے پاس temperature degree of hotness and coldness مطلب کسی بھی جسم کھنڈا یا گرم ہونے کا degree ہے اس کو ہم کیا کہتے ہے temperature پھر آتا ہے length لمبائی کسی بھی چیز کی لمبائی ٹھیک ہے یہ ایک base quantity ہے ٹھیک ہے اور ایک physical quantity ہے ساتھ میں جو ہمارے پاس four number پہ ہے electric current electric current electric current کو اگر ہم definition کرے تو یہ flow of charges per unit time میں کتنے charges flow کر رہے ہیں وہ کیا کراتا electric current پھر ہم بات کریں next کی تو amount of substance مادے کی مقدار amount of substance مادے کی مقدار ٹھیک ہے ہمارے پاس کتنی ہوگی ایک دو تین چار پانچ پانچ quantities ہوگی دو اور ہمارے پاس ایک intensity of light اب جو intensity of light ہے یہ بھی physical quantity ہے اور ایک base quantity ہے مطلب روشنی کی شدت ایک جگہ پہ کتنی روشنی پڑ رہی ہے اس کو ہم کیا کہتے intensity of light پھر next جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے time ٹھیک ہے ہم time کو measure کرتے ہیں کیسے measure کرتے ہیں time کو by using watches clocks وغیرہ ٹھیک ہے ان کو use کرتے ہوئے time کو measure کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس total 7 quantities ہیں جن کی base پر ہم بہت ساری quantities کو generate کر سکتے ہیں اور یہ ساری کی ساری بیس quantities اور ایک جو راز کی بات ہے نا جو base quantities ہیں نا اصل میں وہ ساری single ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی double quantity نہیں آئے گی مطلب mass ہے نا تو وہ اکیلا ہو گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ 2 mass کٹھے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے جب تک وہ اکیلی ہے تو بیس ہے جب اس کے ساتھ ہم ایک نئی quantity کو ملا دیں گے تو وہ ایک نئی quantity بنے جو کہلائے گی derived quantity اور جو ہم جتنی بھی base quantities ہیں ان کے آپس میں مکس مکس جو ہم کیا کہتے ہیں ڈرائی quantities کہتے ہیں ٹھیک ہے فر ایک mass کو length کے ہوتی ہیں length width اور height جب میں ان تین کو multiply کرتا ہوں نا اور height تو ایک نئی quantity generate جو بن تی ہے volume ٹھیک ہے اس طرح میں example لیتا ہوں velocity جو velocity ہے نا وہ سات اور ان سات quantities کو کیا کہتے ہیں base quantities اب اگر ہم dried quantities کی definition کی بات کریں کہتے all the quantities that can be expressed in terms of base quantities مطلب جن کو ہم base quantities کی term میں express کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں dried quantities بہت زیادہ ہیں بہت ساری ہیں آپ ایسا کہلیں کہ unlimited ہے ہم کوئی بھی نئی quantity generate کر سکتے ہیں by mixing up to base quantities 3 base quantities مطلب کہ 3 2 base quantities کو ملا ایک نئی quantity generate کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس تھوڑا سا topic physical quantities quantities کے بارے میں امید کرتا ہوں آپ کو physical quantities کا concept base quantities or dried quantities کا concept clear ہوا ہوگا next topic انشاءاللہ ہم پڑھیں گے units کے بارے میں تب تک کے لیے اللہ حافظ